پی ٹی آئی رہنوما زلفی بخاری نے گھڑی سے متعلق آڈیو لیگ کو جالی قرار دے دیا آڈیو کا فورنسی کرانے کا بھی چیلش دے دیا بولیوز کے پرگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا کسی گھڑی کے لینے دینے یا فروغ کرنے سے کوئی تعلق نہیں میں نے تو خیر ٹویٹ بھی کرتی فرنزکس کے جو ٹیز ہوتی ہے وہ مہدے نکلی تیار وہاں پرشک کے آڈیو فرنزکس سے چیک کر آ لیں خان صاحب نے دن تفاق پوچھ چکے کہ انہیں کئی چیزیں توشہ خانہ سے خرید کے انہیں بعد میں بیچنی ہیں تو اگر ہر چیز جو انہیں بیچی ہے اگر اس کی ایک آڈیو آئے کہ جی اچھا یہ بیچنی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے تو اس میں اگر آڈیو بھی اگر آ بھی جاتی تو نہ مجھ کوئی کہنے میں قبول کرنے میں کوئی مجھے مسئلہ ہوتا کہ جی مجھے فرس لیڈی نے بولا تھا بیچنے کے لیے اور میں نے بیچتی مجھے کوئی اشیر نہیں ہوتا کہنے کے لیے ہاں میں نے بیچی ہے کیونکہ اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے قانونی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ کہ اتنی دیسپریشن کہ آپ کوپی پیس کر کے فیک آڈیوز بنا کے یہ کر کے وہ کر کے اور ہر چیز کو ڈائیویڈ کرنا اپنے آپ سے مطلب وہاں ریل اشیر جو پاکستان میں اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے اس وقت تو یہ ساری ایک ڈائیویڈی ہے اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ اس وقت ان کو اور مطلب اس طریقے سے بھلا بھرا نہ کہے گالیاں نہ دیں کہ اس وقت جو انہیں ملک کے ساتھ جو کیا ہوا ہے تاریخ میں پہلی بار عمران خان عاصف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے